ہوں گے کہ بریانیاں بنائیں گے بھائیو پھوڑیں گے اب یہ جتنے بھی آپ نے ڈیسیشن لیا یہ ایکسٹریملی ہائی گلیسیمک انڈیکس والی چیزیں آپ یوز کرنے چاہ رہے ہیں یہ نہ صرف ہائی گلیسیمک انڈیکس ہوگی ان کی ملکہ اس کے ساتھ جس آئل کے اندر آپ یہ پکائیں گے آپ کی باڈی کے اندر آئل انٹیکس زیادہ کریں گے تو یہ بہت زیادہ خطر نہ کہ آپ کے لیے بہترین مہینے کے فائدے یا رحمتیں اٹھانے کی بجائے آپ زہمتوں پڑے جائیں گے اور یہ چیزیں یہ کرتے ہی بہت سارے لوگ ابھی 5-6 دن کے اندر تابان ہو گئے ہوں گے وہ ان سے ترابیہ نہیں پڑی جا رہی ہوں گی وہ ایسے مرے پڑے ہوں گے کیونکہ ان کا در نیچرل ڈیریوسیس یا جو انہیں پرپر پانی کا استعمال نہیں کیا ہوگا اور اُلٹی سی دیں میٹھے نیلے پیلے سی شربت پیے ہوں گے تو بھر گئی کیلوریز اب بھر گئی تو آپ کا جسم تابان ہو رہا ہے انسلین رزسنس ہو رہا ہے تھوڑی چیز کھاتے ہیں تو مر پڑتے ہیں جسے تابان ہو گئے تو بھائی ایسے نہیں کریں آپ نے اگر پروپلی عبادت کرنی ہے اور اپنے پروپلی فاسٹنگ کرنی ہے تو آپ جب آپ فاسٹ بیک کرتے ہیں افتاری کرتے ہیں شام کے ٹائم پر تو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ نے ہیلتھی چیز کرنی ہے نہ کہ ایسے کھانے جو کہ آپ کا گلائسیمک انڈیکس بڑھا دیں آپ کو شکر لیول بڑھا دیں تو یہ میک شور کریں مجھے دو ایک منٹ دے میں آتا ہوں وہاں پر مجھے دو ایک منٹ دے میں آتا ہوں مجھے دو ایک منٹ دے میں آتا ہوں تو بھائی آپ لوگ نے میری پوائنٹ سمجھا ہے نہیں سمجھا گیا اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں اگر آپ اپنے ڈیابیٹیز کو کنٹرول میں لانا چاہتے ہیں آپ ڈیابیٹیز کو ریورس کرنا چاہتے ہیں آپ کی پریڈ ڈیابیٹیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں آپ میک شور کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے باڈی کے اندر ڈیابیٹیز کے کمپلیکیشن نہیں ہے اگر آپ کا کافی ارسے تھے میڈیسنز یوز کرنے ملٹیپل میڈیسنز یوز کر کے اپنے ڈیابیٹیز کو کنٹرول کر رہے ہیں تو آپ کو جاننا پڑے گا کہ کونسی اسی وجہ ہے جس کا آپ پر ڈیابیٹیز انکریز کرا رہی ہے آپ کا شکر لیویل بڑھا ہے بہت سرائی سے لوگ ہوتے ہیں ایک ٹیبریٹ کھائی آج چار پانچ بریانی کی پلیٹے پھوڑی ہیں آج کر کر دیں تھوڑا انسولین زیادہ لگا لیتے ہیں یہ کونسا پیٹرن چل رہا ہے بھائی آج زیادہ میٹھا مطلب ٹیبریٹک ہوتے ہیں آج میٹھا کھا لیا آج تھوڑی دو ٹیبریٹ کی جگہ تین ٹیبریٹ کھا لے دیں آرے بھائی یہ کیسے ایسا نہیں ہوتا بھائی ایسے آپ نہیں کر سکتے ڈیابیٹیز کو کنٹرول میں آپ کو اپنے موں کو کنٹرول کرنا پڑے گا آپ نے ذائقوں کو کنٹرول کرنا پڑے گا بھائی بگیر شگر کے بھی بہت اچھی چیزیں بنتی ہیں بھائی لوگ لائسیمک انڈیکسی بہت شاندار شاندار چیزیں پڑے ہوئے ہیں آپ کو بنانے چاہیے بگیر داوڈ آئل بھی آپ چیزیں بنا سکتے ہیں داوڈ مسالے بھی بہت اچھی چیزیں بنتی ہیں آپ وہی ٹریڈیشنل چیزوں میں قصے ہوئے ہیں کہ وہی سپیکسی بریانی پھوڑنی ہے وہی نیلا پیلا شربت لازمی رکھنا ہے وہی آپ نے لال شربت لازمی رکھنا ہے وہی آپ نے آپ کے مائنڈ میں ہے کہ بس جو بوڈی کی ہیڈریشن صرف وہی جو واترمیلن ہے وہی آپ کی پوری کرگا رہے ہیں نہیں بھائی وہ بھی ہے لیکن آپ اپنی آپ نے ایک دن کے اندر آٹھ گلاس پانی پینا ہے اب افتاری سے لے کے سہری تک آپ انٹرویلز میں دوائیڈ کر لیں کہ کس طرح آپ نے آٹھ گلاس پانی پینا ہے اگر آپ نہیں پییں گے تو آپ ڈی ایڈریٹ ہو جائیں گے اور آپ کے بوڈی کے اندر پرابلم آئے گا جانتا ہے کہ کلنی کے اندر سٹون ہونے کا بھی چاند بڑھ جائے گا تو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ افتاری سے لے کے سہری تک آٹھ گلاس ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹر سے آپ پیتے رہے صحیح وہ آپ کے پانی کے صورت میں ہو سکتا ہے کہوے کے صورت میں ہو سکتا ہے آپ شکر فری کہوہ بنائیں چائے بنائیں جو گرین ٹی بنایا ہے یہ بہت ہی شاندہ یہ آپ کو کرنا چاہیے آپ نے رمضان کے اندر آپ کے اگر رحمتیں سمیٹنی ہیں تو اور آپ کی صحت سمیٹنی ہیں تو آپ میک شور کریں کہ رمضان کے اندر جو آپ کی ڈائیٹ ہے وہ آپ کے ڈیابیٹیز پر ایفیکٹ کرے گی آپ کے برڈ پیشر کے اوپر ایفیکٹ کرے گی آپ کے فیٹی لیور کے اوپر ایفیکٹ کرے گی میک شور کرنا ہے کہ کس کس طرح کا ڈائیٹ استعمال کر